موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی کفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد ناظرین ایک بار فیر میں ہوں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں الحمدللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف شخصیت فضیلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم المدنی حفظہ اللہ ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین آپ بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ہمارے وارٹس اپ یا ایمیل کے ذریعے جو آپ کو اسکرین پر نظر آرہا ہے انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا ہمارے پاس کچھ سوالات وارٹس اپ اور ایمیل کے ذریعے آئے ہوئے ہیں ہم شیخ سے ان سوالوں کا جواب لیتے ہیں آج کے اس نششت کا ہم شیخ سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ شیخ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے جو کی لکنوں کے رہنے والے ہیں ان کا سوال یہ ہے کیا خز علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں ابھی بھی وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں الحمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ وعلى آلہ وآسابہ ومن وعلا خضر علیہ السلام زندہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں دماغوں میں دلوں میں حقیقت میں نہیں کیونکہ حقیقت میں اگر زندہ ہوتے تو ان کے لئے لازم اور ضروری تھا کہ ہمارے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایمان لائیں اور آپ کے ساتھ مل کر آپ کے جہاد میں شریف ہوں جبکہ ایسا نہیں پایا گیا اور یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ وہ حیات دنیویہ کے ساتھ موجود نہیں ہیں ایک اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں آپ نے فرمایا مَا مِن نَفْسٍ مَنْفُوصَتٍ آج جس دن آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا مدنی زندگی میں آج اس وقت جتنے لوگ متنفس سانس لینے والے موجود ہیں یہ سو سال کہ اندر اندر سب اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اگر حضرت خضر علیہ السلام اس وقت موجود تھے بھی اگر کہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں لہذا آج یہ سمجھنا کہ موجود ہیں ملتے ہیں لوگوں کو یا جیسے بہت سارے مدرگان دین کی طرف بعض قصے کہانیا منصوب ہیں کہ خضر ان کے پاس آئے خضر نے ان سے یہ کہا خضر نے ان کو یہ بتلایا ان کو لے جا کر کہ مدینہ پہنچا دیا یہ سارے قصے کہانیا محض یوں ہی ہیں اب ہم اگر یہ کہیں تو بعض بھائیوں کو شکایت ہو جاتی ہے کہ یہ شیطان کی مکاری اور ایاری کی کرشمہ کریا ہے شیطان کسی بھی شخص کے پاس جا کر اچھی بہتر شکل اختیار کر کے اور دھکہ دے دیتا ہے کہ میں خضر ہوں اور یہ یہ پیغام تمہارے لیے ہے اور وہ بچارے بہک جاتے ہیں حقیقت میں خضر موجود نہیں ہے جزاک اللہ شیخ ہے آپ یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا جو واقعہ پیش آیا تو اللہ رب العزت نے اس سے ہمیں کیا تنبیہ کرنی جائے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ حضرت مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ خضر ہی تھے قرآن میں تو ان کو خضر کا نام نہیں دیا گیا اللہ کا ایک نیک بندہ ہی ظاہر کیا گیا ہے سب سے پہلا درست تو اس سے یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی و رسول کی زبان سے جب یہ نکل گیا کہ میں سب سے زیادہ جانکار ہوں سب سے بڑا آلے ہوں تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئے تو کسی آدمی کو حمدانی کے دعویٰ نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ توازو اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارے اور اس طرح کے بلند بانگ دعوے کرنے سے باز رہے کہ اللہ رب العزت کو جب نبی و رسول کے دعوے اس طرح کے پسند نہیں آئے تو کسی اور کے کیسے پسند آسکتے ہیں دوسری بات حضرت موسیٰ اور خضر کے اس واقعے میں ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے نہ کوئی عمر ہوتی ہے اور نہ کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز اور نہ اس بات کا لحاظ کہ علم کہاں ملے گا جہاں ملے وہاں پر جا کر ہمیں علم لینا چاہیے گرچہ وہ سمندر کی بیچ میں ہی کیوں نہ ہو کہیں بھی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی و رسول تھے اور جب اللہ رب العزت نے کہا ہم نے اپنے ایک بندے کو بہت زیادہ علم دیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اشتیاق ہوا کہ میں اس بندے سے ملوں اور علم حاصل کروں نکل پڑے اور بڑی مشقتیں برداش کر کے قرآن اس کے ذکر کر رہا ہے لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَسَوَا یہ سفر ہمارا بڑا دشوار تھا موسیٰ علیہ السلام بیان فرمارا ہے ایک اور سبق ملتا ہے اس سے علم کے راستے میں آنے والی پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے اور علم حاصل کرنے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بڑا عیش و آرام کا موقع ملے گا یہ لوہے کے چنے ہیں یوں نہیں چبائے جائیں گے ایک سبق اور ملتا ہے علم حاصل کرنے کے لئے نکلیں تو معلم اگر کوئی شرط لگاتا ہے تو شاگر کتنے ہی بڑے درجے کا ہو اس کو معلم کی بات ماننا چاہیے اور اس کی شرائط کو پورا کرنے کی حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے حضرتِ خضر نے کہا کہا کہ نہیں نہیں استاد یعنی دوسرے لفظوں میں گئے تو علم حاصل کرنے کے لئے لفظ چاہیے نہ استعمال کیا ہو لیکن یہی کہا کہ نہیں میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کی شرائط پر پورا اتروں اور بہت حد تک انہوں نے کوشش کی اس طرح کے اور بھی بہت سارے اسواق سے ہمیں دروس ملتے ہیں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام وہ خضر کا یہ واقعہ پھر جو لمبا ایک سفر ہے اس سفرم کی تفصیل میں اگر جائیں تو سارا اپیسوڈ اسی میں نکل جائیں جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ایک سوال ہمارے بھائی نے واتس اپ کے ذریعے کیا ہے اسے ہم پلے کرتے ہیں اور شیخ سے اس کا جواب لیتے ہیں شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے مجھ سے ہر ٹم جھگڑا کرتے رہتی صبح کام پہ نکلنے کے وقت شام کو آنے کے وقت ہر ٹم یہی بولا کر دی ہے کہ مجھے فیصلہ کر دو فیصلہ کر دو کیا صحیح ہے جی شیخ بھائی بیوی سے بہت پریشان ہے کیا کریں ان کو سمجھ میں نہیں آرہا صبح و شام ہمیشہ ہوئی کہتی فیصلہ کر دو تو کیا رہنمائی کریں گے آپ دیکھیں اصل میں ایک آدھ بات سے تو کوئی فیصلہ ہوتا نہیں پتا نہیں چلتا کہ وجہ نظہ کیا ہے جب تک یہ پتا نہ چلے کہ وہ کیوں ایسا کر رہی ہے اور ان کے اندر کیا خرابی اس کو نظر آ رہی ہے تب تک صحیح رہنمائی کرنا ذرا دشوار ہوتا ہے پھر بھی میں چونکہ یہ اس مسئلے کو رکھ رہے ہیں میں ان سے کہوں گا آپ تھنڈے دل و دماغ سے بیٹھ کر کسی وقت یہ سوچئے وجہ کیا ہے یہ میرے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتی کوئی تکلیف ہے پریشانی ہے اس تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کوشش کریں اگر اسے یقین نہیں ہے آپ کی محبت کا تو اس کو یقین دلانے کوشش کریں کسی چیز کی اس کو پریشانی ہو رہی ہے علاج وغیرہ کی کسی اور چیز کی تو اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں کبھی کبھی ایک اور بات بھی ہوتی ہے اب انہوں نے یہ طریقہ بتلایا کتنے دن ہوئے ہیں ان کے ساتھ شادی کے آپ کے گھر کے لوگ اس کو ستا رہے ہیں آپ تو جاتے ہیں صبح سے نکل کر شام کو آتے ہیں وہ آپ کی محبت میں بہت آگے بڑھ چکی ہے وہ چاہتی ہے آپ زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزاریں اور آپ اس کو وقت دیتے نہیں شام کو بھی آتے ہیں تو ادھر ادھر پیار دوستوں میں بیٹھ کر اور پھر آکے سو جاتے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں جو خلا محسوس کر رہی ہے اس کو پر کرنے کی کوشش آپ کو کرنی چاہیے اگر آپ ارجنسی طور پر کمزور ہیں تو آپ کو دواؤگارہ علاج کرانا چاہیے اور اگر نہیں ہے ٹھیک ٹھاک ہے تو اپنے اوقات کو منظم کیجئے کیتنا وقت آپ کو اس کو دینا ہے ماذرت کے ساتھ ناظرین وقت ہو رہا ہے چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد ہمارے پاس اور بھی سوال ہیں انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب ہم شیخ محترم سے لیں گے آپ بھی اپنے سوالات وارس اپ یا ای میل کے ذریعے ہمیں بیجیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی وقت جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی حاضر ہوں آپ بھی اپنے سوالات وارس اپ یا ای میل کے ذریعے اپنا نام اور اپنا علاقہ بتا کر ہمیں بھیجیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی وقت جواب دیا جائے گا ہمارے پاس وارس اپ کے ذریعے ایک سوال آیا ہے اسے ہم پلے کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں کوئی ٹی شیٹ پہنا جس میں آنک خیان آنک بنی ہے اب مجھے اس میں نماز پڑھنی ہے تو میں اگر وہ ٹی شیٹ کو الٹی کر کے نماز پڑھ لوں تو میں یہ نماز قبول کی جائے گی کہ نہیں جی شیخ اپنے سوال تو سنیں لیکن بھائی نے اپنا نام اور علاقہ نہیں بتایا ناظرین آپ بھی اپنے سوال کو بھیجیں تو اس میں نام اور علاقہ ضرور بتائیں تاکہ سوال کے جواب میں آسانی ہو جی شیخ سوال آپ نے سنیں آواز سے محسوس ہو رہا ہے کہ نوخز ہیں جی اور نوخز ہونے کے ساتھ ان کو اتنا احساس ہے کہ تصویر والی چیزوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا چاہیے اچھی بات ہے جی شیخ تو ان کو ہم کہنا چاہیں گے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے والدین سے یہ کہیں کہ اس طرح کا لباس نہ بنائیں جس میں نماز پڑھنے میں ہمیں پریشانی ہو اس کو الٹا کرنا پڑے تصویر کے ساتھ اور تصویر کے معاملے میں اتنی بیداری اچھی بات ہے جی شیخ تو اگر الٹا کر کے کوئی اگر شخص پہن رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی ہاں اصل میں سیدھا بھی پڑھ لیتے تو کوئی بات نہیں تھی کیونکہ یہ تصویر مکمل نہیں ہے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ایک سوال ہمارے بھائی کا دلی سے آیا ہے وہ بھائی ہیں عبد الحکیم بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیسے پڑھیں درود پڑھنے کا طریقہ کیا کون سا درود ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے دیکھیں یہی سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبہ اکرام نے کیا تھا اللہ کے رسول سلام تو ہم جانتے ہیں سلام کرتے ہیں آپ کو آ کر لیکن یہ صلاة کیا ہے واللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم صلاة بھی بھیجیں صلو علیہ وسلم تسلیم تو یہ صلاة کیا ہے کیسے پڑھیں تو آپ نے فرمایا ایسے کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد اور بھی الفاظ کے ساتھ درود منخول تو جو درود رسول اکرم نے بتلایا اس سے افضل کوئی اور نہیں ہو سکتا اور جو درود صحبہ اکرام نے پڑھا اس سے درود بہتر دوسرے لوگوں کا درود نہیں ہو سکتا بہتر یہ ہے کہ جو معصور و منقول ہو درود وہی پڑھیں اور وہ ہمیں آدیس کی کتابوں میں مل جاتا ہے اپنے طرف سے بنا کر اور یہ سوچنا کہ یہ بہت زیادہ پاورفل ہو گیا یہ ہماری غلط فہمی ہے بلکہ کوتا ہی ہے ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہے رضاک اللہ شیخ ایک سوال واتس اپ کے ذریعے ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے اسلام میں جائز ہے بھائی نے سوال یہ کیا کیا دلالی کرنا اسلام میں جائز ہے بروکریج جس کو کہتے ہیں انگلیش میں وہ کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے دیکھیں دلالی کئی طرح کی ہوتی ہے بہتر ہمارے اردو میں دلالی کے لفظ اچھے معنی میں استعمال نہیں نہیں ہوتا اور کسی کو اگر ہم نے دلال کہہ دیا تو گویا کہ اس کو گالی دے دی لیکن دلالی کی کچھ جائز صورتیں بھی ہیں جیسے آج کل زیادہ تر مکان دکان زمین جائداد اس کی دلالی بہت ہو رہی ہے لوگ کر رہے ہیں آپ ایک آفس لے کر بیٹھے ہوئے اور لوگ یہ جان کر کہ آپ کو آفس ہے اور آپ یہ کام کر رہے ہیں اپنی دکان اپنا مکان اپنا پلارٹ اپنی زمین بیشنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں ساری معلومات دے جاتے ہیں یہ پلارٹ ہے یہ مکان ہے یہ دکان ہے اور اتنے اتنے پیسے میں ہم اس کو بیچیں گے آپ کے پاس گاہک دوسرے آتے ہیں خریدنے والے یہ سوچ کر کہ یہ ان کی یہاں آفس ہے اور یہاں پر کوئی نہ کوئی اچھا مکان دکان ہمیں جو ضرورت ہے وہ مل سکتی ہے وہاں پر آتے ہیں تو وہ صاحبے آفس یا دکاندار وہ ان کو دکھاتا ہے یہ جگہ ہے یہ فلان جگہ ہے یہ اتنی جگہ ہے یہ ایسا بنا ہوا ہے یہ خالی پلارٹ ہے اتنے رقم کا ہے جو لینے والا ہے وہ بھی جانتا ہے جو دینے والا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اس میں یہ ایک روپے ڈیرھ روپے دو روپے کی دلانی لیں جتنے کی چیز بکے گی تو دو پرسن کے حساب سے ان کا بنے گا اور وہ اس کو آسانی سے دے دیتے ہیں لوگ تو لے سکتے ہیں دلالی کر سکتے ہیں لیکن جائز طریقے سے دھوکہ دہی فرے مکاری یا لوگوں کی ضرورتوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی بات اگر دماغ میں ہے تو یہ دلالی جائز نہیں ہے یا بعض دفعہ شیخ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو روم وہ دلاتے ہیں اس کا قرائے بڑھانے کے لیے بعض دفعہ ان کے پاس جا کر کے ایک ہزار روپیہ بڑھا کر کے کہتے ہیں تاکہ ان کا فائدہ ہو جائے تو ایسا اگر وہ کرتے ہیں تو جائز ہوگا ایک شخص رہ رہا ہے دھوکہ دینا جائز جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ایک سوال ووٹس اپ کے ذریعے اور آیا اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سلام علیکم شک میرا یہ سوال ہے کہ غصے میں طلاق دی ہے تو کیا طلاق ہوتی کیا سلام علیکم جی بھائی نے پوچھے ہیں کہ غصے میں اگر کسی نے طلاق دے دیا تو طلاق واقع ہوگی کی نہیں ہوگی طلاق غصے ہی میں دی جاتی ہے ہم نے محبت میں طلاق دیتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جو بھی طلاق دیتا ہے غصے ہی میں دیتا ہے لیکن غصے کی کیفیتیں الگ ہوتی ہیں غصہ تو یہ جس میں عقل و حوش رہتا ہے آدمی کو اور ایک غصہ ایسا ہوتا ہے کہ عقل و حوش تے ماورہ ہو جاتا ہے اس کو خود پتہ نہیں رہتا وہ کیا کہہ رہا ہے اپنا نقصان کر رہا ہے یا فائدہ کر رہا ہے اگر ایسی صورت حال ہے کہ غصے میں وہ بالکل پاگل ہو گیا سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معتل ہو گئی تو ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوتی بعض روایت میں ہیں لا طلاق افی اغلاق اور اغلاق کی تفسیر محدثین کرام نے وہاں انتہائی غصے سے کیے جس میں وہ عقل و حوش سے پیدل ہو تو ایسی صورت میں اگر طلاق دے گا تو وہ طلاق نہیں مانی جائے گی لیکن حوش و حوش درست ہیں وہ جان رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اس کا نقصان کیا ہوگا اس کا فائدہ کیا ہوگا لیکن ہے غصے میں غصے میں کام پر رہا ہے لیکن عقل کام کر رہی ہے سب کچھ جان رہا ہے تو طلاق ہو جائے گی جزاک اللہ شیخ اسی سوال سے شیخ ملتا جلتا ایک سوال کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو فون کر کے کہہ دیا میں تجھے طلاق دیتا ہوں کیونکہ وہ ٹیکنالوجی گدور ہے تو کیا اس کے اس طلاق کو مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا شیخ بالکل مانا جائے گا بیوی اگر اس کی آواز پہچان رہی ہے تو تو ٹھیک ہے اگر نہیں پہچان رہی ہے تو اس کے آنے پر تصدیق کرے گی فون پر ایسا ایسا آپ نے کہا تھا اور اس نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے کہا تھا میں نے تجھے طلاق دی تو طلاق ہو گئے شیخ اگر ایسا رہا کہ بعد میں اس کا غصہ اتر گیا گھر پہ پہ پہوچھنے کے بعد اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا تو جھوٹ بنا ہے جھوٹ کی صلاح جھوٹ میں شمار ہوگا جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا اسی سے ملتا جلتا ایک سوال یہ ہے شیخ کہ اگر کسی شخص نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دیا تو کیا تو اس کے طلاق مانی جائے گی دیکھئے یہ مثلہ اختلافی ہے اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نص موجود ہے وہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے والدے کرامی حضرت عمر بن خطاب نے جا کر کہا عبداللہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور وہ ہے اس کی حالت سے ہے آپ نے فرمایا مرح فلی راجہ جاؤ اس کو حکم دو رجوع کر لے اب یہی مرح فلی راجہ سے دونوں فریق اشتدلال کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے اس کو جو ہے جا کر رجوع کر لو لٹا لو طلاق نہیں ہوئی کیونکہ ہے اس کی حالت میں ہے طلاق اس کو تو حقی حالت میں دینی چاہیے لیکن جو کہتے ہیں کہ نہیں طلاق ہو گئی وہ بھی اسی سے استدلال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں رجوع طلاق کے بعد ہی ہوتا ہے جب طلاق ہوئی نہیں تو رجوع کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ طلاق ہو گئی ہو گئی ہو گئی لیکن رجوع کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول میں کہ ایک طلاق ہو گئی رجوع کر لو جزاک اللہ شیخ ایک سوال ہماری ایک بہن نے جو کی دلی کے رہنے والی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا کوئی عورت ولیہ بن سکتی ہے جس طرح آدمی ولی بنتا ہے اس طرح کیا عورت کے اندر بھی کوئی ولیہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی عورتوں میں بھی ولیہ ہوتی ہیں ولی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ کے فرماوردار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار ان سے محبت کرنے والے ہوں اور ہم نے اس سے پہلے ایک مجلس میں بتلایا تھا کہ ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں ہے کرامت کے لیے ولایت شرط ہے اور یہ بھی بتلایا تھا کہ ہر مسلمان ولی ہے تو ہر مسلمان میں مرد بھی ہے عورت بھی ہے اور ولی ہونا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہاں ہم ولی ہیں جیسے آج کے لیے کس طرح چلتی ہے پرو رحمان پرو شیطان پرو رحمان پرو شیطان ہاں جی تو آپ یا تو پرو رحمان ہیں یا پرو شیطان ہیں تو کسی کے تو آپ طرفدار ہیں یا تو رحمان کے نہیں تو شیطان کے رحمان کے ہیں تو آپ ولی و رحمان ہیں اور شیطان کے ہیں تو ولی و شیطان ہیں جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ امیت کی ناظرین کو سوالوں کی جوابات مل گئے ہوں گے ناظرین وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں پھر آپ سے ہماری ملاقات ہوگی جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں آپ بھی اپنے سوالات وارس اپ یا ایمیل کے ذریعے ہم سے پوچھیں انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت青